نمازکار دوستوں ایک بار پھر سے سواگت مہین فوم ہے اور دوستوں اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں پی ام کسان سمان ندیو جنہاں کی ان کسانوں کی جن کسانوں کی اپنے بینیفیسری شیٹس میں انسٹالمنٹ کی جگہ لکھا رہا ہے ویٹنگ فور اپرول بائی سٹیٹ تو دوستو انہیں سب بھی کسانوں کی بات کرنے والے ہیں کہ ان کسانوں کو کیا کرنا پڑے گا اگر ان کے انسٹالمنٹ کے جگہ ویٹنگ پور اپرول بائی سٹیٹ لکھا رہا ہے اور دوستو ان کا پیمنٹ وہ کب تک آنے والا ہے تو پوری جانگاری اس ویڈیو میں آپ کو مل جائے گی اور دوستو مجھے لگتا ہے کہ آپ کو اس کے دوسرا ویڈیو نہیں دیکھنا پڑے گا یوٹیوب پر تو دوستو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں پیمن کسان سمان نیدیو جانا کی ویب سائٹ پر اور دوستو یہاں پر میں ایک کسان کا سٹیٹس اوپن کرتا ہوں جس کسان کے انسٹالمنٹ کی جگہ لکھا رہا ہے ویٹنگ پور اپرول بائی سٹیٹ اور دوستو اس کے بارے میں میں اتا دوں یہ کوئی سے بھی انسٹالمنٹ میں لکھا سکتا ہے چاہیے آپ کا پہلا انسٹالمنٹ ہو چاہیے آپ کا دوسرا تیسرا چوتھا یا پھر پانچوان انسٹالمنٹ ہو سب بھی انسٹالمنٹ کی جگہ آپ کا ویٹنگ پور اپرول لکھا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دوستو آپ کا جو بھی انسٹالمنٹ ہو یعنی دوستو چاہیے پہلا ہو چاہیے پانچوان ہو جو بھی انسٹالمنٹ ہو اگر آپ کے انسٹالمنٹ کی جگہ ویٹنگ پور اپرول بائی سٹیٹ لکھا رہا ہے تو دوستو یہاں پر ہم آپ کو پوری جان کرے دے دیتا ہوں آپ کو کیا کرنا ہے پڑے گا تو دوستو ویب سائٹ پر آنے کے بعد یہاں پر آپ کو سب سے پہلے PM کسان سممان ندی ہو جنا میں آپ کو فورمر کورنر کا اپسن آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے یہاں پر آپ کو کلک کرنا پڑے گا اور یہاں پر آپ جیسے کلک کرو گے تو یہاں پر آپ کو نیچے ہی نیچے ملے گا بینی فیسری اسٹیٹس کا اپسن یہاں پر آپ کو کلک کرنا ہے جیسے آپ بینی فیسری اسٹیٹس پر کلک کروگے تو یہاں پر آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا پیج آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا تو یہاں پر میں اس کسان کا ہے موبائل نمبر انٹر کرتا ہوں جس کسان کے اسٹیٹس میں ویٹنگ فور اپرول وائز سٹیٹ لکھا رہا ہے تو یہاں پر میں آپ کو موبائل نمبر انٹر کر کے آپ کو بتاتا ہوں تو دوستو یہاں پر میں نے اسٹیٹس اوپن کر لیا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کسان کا اسٹیٹس کچھ اس طرح سے اوپن ہوا ہے یہاں پر ساری data بلکل صحیح دکھا رہی ہے یہاں پر ان کا فورم وہ ایکٹیو ہے PFMS bank نے یہاں پر ان کا ایکٹرٹ کر رکھا ہے اور آدھار status بھی دیکھ سکتے ہیں آدھار is verified دکھا رکھا ہے یعنی دوستو ان کی data میں کوئی بھی problem نہیں ہے اور دوستو ان کا registration بھی دیکھ سکتے ہیں ان کا ابھی نیا نیا registration کیا گیا ہے اور ابھی تک ان کو PFMS response date بھی نہیں ملی ہے تو دوستو یہاں پر ان کا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر payment mode بھی دیکھ سکتے ہیں account دکھا رکھا ہے اور دوستو یہاں پر آپ نیچے کی طرف scroll کرو گے تو یہاں پر اس کو کوئی بھی installment ابھی تک نہیں ملا اور دوستو یہاں پر ان کا پہلا پہلا installment کی جگہ دیکھ سکتے ہیں waiting for approval by state لکھا رہا ہے یعنی کہ دوستو ان کا پہلا installment میں waiting for approval لکھا رہا ہے بہت سارے کسانیں ہیں جن کے دوسرے میں لکھا سکتا ہے بہت سارے کسانیں جن کو تیسرے میں لکھا سکتا ہے اور بہت سارے کسانیں جن کو چوتھے اور پہنچوں میں بھی لکھا سکتا ہے تو ان سبھی کسانوں کی ساتھ میں بات کرتے ہیں تو دوستو waiting for approval کا مطلب کیا ہے اور دوستو اس میں آپ payment کب تک آتا ہے اور دوستو اس کسان کی بات کریں تو اس کسان کو ابھی تک ہے payment اس لئے نہیں آئے کیونکہ دوستو ان کا response date نہیں ملا ہے کیونکہ ان کا نیا registration ہوا ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں 23-5-2020 کو registration ہوا ہے اور ان کو ابھی تک پی ایف 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 بینک کی طرف سے ہے وہ response date بھی نہیں ملی ہے پہلے ان کو پی ایف 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 بینک کی طرف سے response date دی جائے گی یہاں پر اور response date ملنے کے بعد یہاں پر ان کا waiting for approval ہے وہ approve ہوگا approve ہونے کے بعد ان کا payment آئے گا دوستو ہمارا payment ہے وہ approve ہونے کے بعد ہی آتا ہے لیکن دوستو اگر waiting for approval لکھا رہے اس کا مطلب ہے کہ دوستو ہمارا ابھی approve نہیں ہویا ہے ابھی waiting میں رکھا رہا ہے ہماری form کو waiting میں مطلب ہمارا form ہے پہلے ہمیں اب جب apply کرتے ہیں تب ہمارا form ہماری تیسل میں جاتا ہے پھر ہمارے جلے میں جاتا ہے اور پھر دوستو ہماری راجے میں جاتا ہے کہنے کہ مطلب دوستو ہمارا پہلے ہے وہ اپنے تیسل میں ہماری form کی جانچ ہوتی ہے پھر دوستو ہمارے جلے میں جانچ ہوتی ہے ہماری form کی ساری data چیک کی جاتی ہے اور پھر دوستو ساری data صحیح ہونے ایک بعد ہمارا data ہے وہ ہماری راجے کے پاس پہنچتا ہے مطلب کہ دوستو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ دوستو آپ کا پہلے ڈٹا چیک ہو چکا ہے آپ کا ڈٹا بلکل صحیح ہے یہاں پر آپ پوری ڈیٹیل یہاں پر دیکھ سکتے ہیں بیک اکاؤنٹ سے لے کر آئی ایف ایسی کورڈ اور دوستو آپ کے ساری ڈٹا ہے وہ ساری میچ کر رہے ہیں اس کی وجہ سے آپ کو فورم میں راجی سرکار کے پاس پہنچا ہے وہ راجی سرکار پہنچنے کے بعد راجی سرکار آپ کی فورم کو ایک بار پھر سی چیک کرے گا چیک کرنے کے مطلب دوستو آپ ایک کسان ہے وہ ایکٹیو کسان ہے یہاں پر آپ فورم میں دکھا سکتے ہیں یہاں پر این ایکٹیو ایکٹیو میں اگر آپ کا فورم ایکٹیو ہے یا پھر دوستو آپ کی ساری ڈٹا ایک بار ہے وہ راجی سرکار چیک کرتا ہے چیک کرنے کے بعد یہاں پر ہے وہ اپرو کرے گا آپ کی فورم کو اپرو یعنی کی دوستو ابھی تک آپ کا اپرو نہیں ویٹنگ میں رکھا رکھا ہے جب آپ کا اپرو ہو جائے گا پھر دوستو آپ کا پیمنٹ ہے وہ آپ کے کے اندر سرکار کی طرف سے ریکویسٹ کی جائے گی ریکویسٹ کرنے کے بعد کے اندر سرکار آپ کا پیمنٹ بیجے گا اور پیمنٹ آ جائے گا اور اس طرح کا پروسیس رہتا ہے پیم کسان یوزنہ کی طرف سے اور دوستو جن کسانوں کا عبیتک ویٹنگ پور اپرو لکھا رہا ہے ان کسانوں کو کچھ بھی نہیں کرنا ہے اپنے فورم میں کوئی بھی بدلاؤں نہیں کرنا ہے کہاں پر بھی کچھ بھی نہیں کرنا ہے تو دوستو آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا آپ کو صرف ویٹ کرنا ہے ویٹ کرنے کے بعد آپ کا فورم ہے وہ یہاں پر اپرو ہو جائے گا اپرو ہونے کے بعد یہاں پر آئے وہ کے اندر سرکار کی طرف سے یہاں پر ریکویسٹ کی جائے گی اسے ہمیں آر اپٹ ہے گا اور پھر دوستو اپٹ ہو آئے گا اور اپٹ ہو آنے کے بعد آپ کا پیمنٹ ہے وہ آ جائے گا مطلب کہ دوستوں ویٹنگ پور اپرول کا مطلب آپ کو ویٹ ہی کرنا ہے آپ کو کچھ نہیں کرنا آپ کا فورم میں کوئی بھی بدلاؤں نہیں کرنا ہے اور پھر دوستوں بات آتے ہیں کہ جن کسانوں کو بہت ساری دن ہوگے یہاں پر ویٹنگ پور اپرول لکھے ہوئے یعنی دوستوں بہت ساری کسان مجھے کمیٹ کرتے ہیں چار سے پانچ منت ہوگے پانچ سے چھ منت ہوگے ویٹنگ پور اپرول لکھے ہوئے ہیں لیکن دوستہ ان کو ابھی تک کوئی بھی ریسموس نہیں ملا ہے ان کا پیشہ ابھی تک بھی نہیں آیا ہے تو ان کسانوں کو کیا کرنا پڑے گا تو دوستہ ان کسانوں کو بھی بتانا چاہنگا ان کسانوں کو اپنے پتواری کی سنپرک کرنا پڑے گا پٹواری کو آپniejs bandsを دینی ہوگی یا پھر دوستہ پٹواری کو نہیں دیکھ کر آپ اپنے کرسے ادھگاری ان کو MARTIN affirmation دینے کے بعد وہ آپ کو بتا دیں گی کہ یہاں پر آپ کا waiting for approval کیوں لکھا رہا ہے مطلب کی دوستو آپ کا پیمنٹ ہے وہ آ جائے گا اس طرح سے آپ پیمنٹ لے سکتے ہیں لیکن دوستو اگر آپ نے نئے نئے آوے دن کی اور آپ کو ویٹنگ پور اپر لکھا رہے تو آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا آپ کو ویٹ کرنا ہے آپ کا پیمنٹ ہے وہ جلدی آ جائے گا دہنیوا دوستو